اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آور کانفیڈنس آپ کو ہمیشہ مرواتا ہے پھر جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پاس پاور ہے کرسی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا آپ کے اشارے پر چلے گی اور آپ جیسے چاہیں گے سب ایسے ہی سوچیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آج میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ تمام بڑے جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اس وقت لاہور جمع ہو چکے ہیں ظاہران کیوں آئے ہیں مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر وزیراعلا پنجاب سے ملنے آئے ہیں جبکہ نگران وزیراعظم لمز یونیورسٹی کا ایک پروگرام اٹینڈ کرنے آئے ہیں اس طرح سے ان باتوں کو مینج کیا گیا ہے اب یہاں سے ہٹ کے مزید کیا میل ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن جو کل لاہور کے اندر انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ہوا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے تھا بہت بری چھترال کی ہے لمز کے طلباء نے ہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو بھی لیڈرشپ ہو اس کو آنا چاہیے اس سے سوال و جواب ہونے چاہیے اور طلباء کو اپنا مدعہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے یہاں تک تو جو ان کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا لیکن سٹوڈنٹس نے کیا کیا وہ ایک الگ چیز ہے اب ہوا یہ کہ لمز یونیورسٹی جو لاہور کی ہے وہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں غریب طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہوں غریبوں کو چھوڑیں میڈل کلاس کی بھی وہ یونیورسٹی نہیں ہے یعنی پنجاب یونیورسٹی کا بچہ اگر پانچ سال جتنی فیس دے کے لاغ کرتا ہے اسے کئی گناہ زیادہ فیس دے کے لمز کا طالب علم ایک سمیسٹر بھی مشکل سے پاس کرتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے باقی اس کے پانچ سال تو اپنی جگہ پر ہیں تو اگر اشرافیہ کی یونیورسٹی کے اندر اشرافیہ کے نمائندے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہونے کیا والا ہے ناظرین اکرام مثال کے طور پر کل ایک بچی نے جو پہلا سوال ان سے کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت معاشی مسائل ہیں یہاں بہت کچھ ہے لیکن آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہاں آنے کی لمز میں انویٹیشن قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی پاکستان کے تو بہت سے دیگر مسائل ہیں جن پر فوکس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو انوار الحق کاکڑ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کی جنریشن ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے یا نہیں پھر ایک اور بھی مسئلہ تھا کہ یہ پروگرام لائیو تھا آپ روک نہیں سکتے تھے پھر ان سے ایک اور جو بڑا اہم سوال تھا کہ دیکھیں ملک میں جہاں بہت ساری آپ باتیں کر رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں آئین کے مطابق الیکشنز نہیں ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جا رہا ہے اب یہ ایسے سوالات تھے جن سے وہاں کی سیچویشن بہت بدل گئی انوار الحق کاکڑ جس طرح سے بار بار پانی پی رہے تھے اسے لگ رہا تھا کہ ان کا حلق بہت خوشک ہو رہا ہے اور دوسرا تالیاں بتا رہی تھی کہ نوجوان کیا کچھ سوچ رہے ہیں کیونکہ ہر سوال کو تالیوں کی گونج میں انوار الحق کاکڑ کے سامنے پیش کیا گیا میں آپ کو اگر بتاؤں تو مجموعی طور پر یہ نوجوانوں کی سوچ ہے اور میں آپ کو ایک اور بات یاد دلا دوں مریم نواز کو گورنمنٹ کالج نے بلایا تھا اور مریم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم نے احتراماً اس دعوت نامے کو مسترد کر دیا آپ کو آج سمجھ آگئی ہوگی کہ وہ احتراماً دعوت نامہ کیوں مسترد کیا گیا تھا اب اگر یہی انوار الحق کاکڑ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی یا جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں چلے گئے تو وہ تو میڈل کلاس کی یونیورسٹیز ہیں وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو براہ راست متاثر ہیں پاکستان میں جاری پولیسز کی وجہ سے یعنی لمز کے بچوں کو تو شاید اس طرح سے معاشی طور پر کسی قسم کی مشکل بھی نہ ہو شاید پتہ بھی نہ ہو جتنی بڑی گاڑیوں میں وہ آتے ہیں جو اس کے حالات اور واقعات ہیں لیکن جو ان یونیورسٹیز کے بچے ہیں یہ وہ ہیں جن کی ماں نے زیور بیچے ہیں اور وہ یونیورسٹیز سے پہنچے ہیں خیر واپس آتے ہیں پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ نوے دن میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے ایک تو بجائے اس کے کھے وہ جواب دیتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایک تو جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن والا معاملہ تھا تو یہ میرے آنے سے پہلے کا معاملہ تھا پھر انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ تھی وہ پارلیمنٹ ایک لاو بنا گئی اور لاو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا تو میں نگران وزیراعظم تو ہوں چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہوں چلیں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں کتابوں کی حد تک بلکل ٹھیک ہیں لیکن عملا یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ جو ایکٹ والی کل کو کوئی اور آئے گا اور وہ ایکٹ تبدیل کر کے کوئی اور اختیار دے دے گا تو ہم سرکس کے بندر کی طرح مسلسل اچھلتے کودتے ہی رہیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے وزیراعظم بننے سے پہلے ہی انتخابات تاخیر کا شکار تھے پھر انہوں نے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا جس سے لگتا ہے کہ انوارالحق کاکڑ صرف اسی آرٹیکل کو پڑھتے ہیں اور یہی آرٹیکل انہیں بہت پسند ہے وہ آئین کا آرٹیکل 254 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام اپنی مقرب مدت کے بعد ہو تو وہ غیر آئینی قرار نہیں پائے گا تو پھر آئین ختم کر دیں مثلا اگر نوے دن میں الیکشن نہ ہونا غیر آئینی نہیں ہے تو پھر غیر آئینی کیا ہے پھر یہ قوم کے ساتھ مزاک میرے خیال سے تو بند ہونا چاہیے انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر کی تو بڑا ٹاف ٹائم دیا کل لمز کے طلبانے ان کو اور یقین مانئے کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر لمز کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہی چھائے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان نوجوانوں نے انوارالحق کاکڑ کے پچپن منٹ لیٹ آنے پر بھی شدید احتجاج کیا اور کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ آپ ایک تعلیمی ادارے میں آ رہے ہیں اور اس میں بھی آپ لیٹ آ رہے ہیں تو اچھی خاصی بزتی انوارالحق کاکڑ نے کروائی ہے میرے خیال سے جو کل باتیں ہوئیں نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ ان کے دل کی باتیں ہیں اور یہ آن دا ریکارڈ کیمرے پر ہوئی ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں نے تو کل کمال کیا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے نوجوان حقائق کو سمجھتے بھی ہیں پاکستان کے نوجوان مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے نوجوان پاکستان کو درپیش مسائل کو لے کر فکر مند بھی ہیں اور اس کو کوئی منفی نہیں لینا چاہیے اس کو مصبت طریقے سے لینا چاہیے اور تمام بڑوں کو اس بارے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے ظاہر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو نئی لوٹ ہے جو نئے ووٹر ہیں جو نئی آبادی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی آپ اور میں چند سال کے بعد تو ارائلیونٹ ہو جائیں گے ارائلیونٹ اس لیے ہو جائیں گے کہ آپ کی جگہ پر ایک نئی لوٹ کڑی ہوگی ان کا سوچنے کا طریقہ کارہ لگ ہوگا ان کا چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ کارہ لگ ہوگا اور ہمیں وہ اولڈ فیشن لوگ کہیں گے تو آج ہمیں اس کی ایک جلک وہاں نظر آئی ناظرین اکرام ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی فون کھڑکانے لگ گئی ہے اب معلوم نہیں ہے کہ ان کو پریشانی کیا ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملات بلکل ٹھیک ہیں ان کو سیٹیں بھی مل جائیں گی ان کو حکومت بھی مل جائے گی لیکن انہوں نے جس کو فون کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے آج مسلم لیگ نون اور ایمکیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کے درمیان ایک بڑا اہم رابطہ ہوا ہے اور بتایا گیا کہ مستقبل میں ساتھ چلنے میں بات چیت ہوئی اور بازابطہ رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایمکیو ایم کا ایک عالی ستی وفد ملاقات بھی کرے گا نواز شریف کے ساتھ اصل میں یہ جو پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک تگڑا بیان دیا اور پھر پی ٹی آئی نے اس بیان کا خیر مقدم کیا یہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں وہ ججز اب نہیں ٹک پائیں گے جن کو بڑا شوق ہے آئین کے مطابق فیصلے دینے کا جسیس موسین اختر کیانی بہت سوال لوگ اٹھا رہے تھے کہ آخر نواز شریف کی اپیلوں کے اندر ان کو شامل کیوں نہیں کیا جا رہا آخر عمران خان پر جو ایک الزام تھا یا عمران خان سے متعلق وہ ٹیریان وائٹ والا جو کیس تھا اس کیس کو لے کے آج تک موسین اختر کیانی کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں اب خبر سن لیجیے خبر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج موسین اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر درخواست دائر کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں اور انہیں ان کے عوضے سے ہٹایا جائے اور بتایا گیا ہے کہ وہ جھوٹے مقدمات اپنے پاس کرواتے ہیں پھر راول ڈیم کے معاملات میں ان کی فیملی اس میں انوالڈ ہے کوئی ادارہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں نے آپ کو جو دو تین چیزیں چیزوں کے حوالے دیئے ہیں آپ بس وہ یاد رکھئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا